اسلام علیکم جی لیکچر نائنٹی فائی سٹارٹ کرتے ہیں جی کیف ون ایف ای آر ون کا کل یہ کسٹن آخری کسٹن ہے ہمارا پی پی ایس کا ٹاپک کا کل یہ میں نے لکھوایا تھا تو تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم نے بات کو ختم کر دیا تھا آج اس کو ختم کرتے ہیں کوئی مسئلہ مسائل اگر ایم سی گیوز میں ہے تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ ریشوز کا ٹاپک سٹارٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی جو کہ آخری ٹاپک ہے اچھے میں نے آپ سے یہ کہا تھا پہلی بات تو ڈیلیوٹی ڈی پی ایس کے اندر ہم نے کنورٹیبل وانٹس کو دیکھا تھا پرسوں کی کلاس میں ٹھیک ہے کل اس کی مزید ہم نے پریکٹس کی ٹھیک ہے بس کر دو زیگر اب یہ بعد میں ڈسکس کرنا وقاس چلے جاؤ اب ٹھیک ہے اب ہم نے کنورٹیبل وانٹس کو دیکھا تھا ٹھیک ہے کہ وہ کیسے ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں ایپی ایس کو ٹھیک ہے یہ نہیں کم کر دیتے ہیں ڈیلیوٹی ڈی پی ایس کم ہی ہونی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو کل پھر ہم نے اس کی مزید پریکٹس کی ہم نے کہا اگر کنورٹیبل وانٹس وغیرہ ہوں اور ان میں سے کچھ کنورٹ ہو جائیں اور کچھ کنورٹ نہ ہو تو ان کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پھر آپ کے ساتھ میں نے بات کی تھی شیئر اپشنز کی کہ شیئر اپشنز کیا ہوتے ہیں کیا ہم کسی میمبر کو کسی بندے کو یہ اپشن دے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے شیئرز خرید سکتے ہیں کسی ایک ایکسرسائز پرائز پر اور نورملی وہ مارکٹ پرائز سے کم ہوتی ہے یہ کیوں دیے جاتا ہے اپشن میں نے کہا تھا یہ بحث میں نہیں کر رہا اگر یہ اپشن دیا ہوا ہے تو ایپی ایس کی کلکولیشن پر اس کا کیا آثر پڑتا ہے کیونکہ ویسے تو کوئی انٹری ہونی نہیں ہے اپشن کی کوئی انٹری نہیں ہے تو جب اپشن ایکسرسائز کرتا ہے تو ہم شیئرز ایشو کرتے ہیں تو تب انٹری کرتے ہیں نا کیایش ڈیابیڈ شیئر کیاپٹل شیئر پیمیم کیا ٹھیک ہے لیکن ڈیالیوٹی ڈیپی ایس کے اندر اس کی کیا کلکولیشن ہوتی ہے ہم نے کہا تھا کہ کچھ شیئرز نا فری جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو فری شیئرز ہوتے ہیں شیئر آپشن والے وہ فری شیئرز ہم ڈینامینیٹر کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نیومیریٹر میں اس کی کوئی سیونگ ہوتی نہیں ہے کوئی انٹریسٹ تو ہوتا نہیں شیئرز کے اوپر اس لیے نیومیریٹر میں کچھ بھی ایڈ نہیں ہوتا پھر ہم نے ایک ایک ایگزیمپل کر لی تھی ایک ایگزیمپل فورٹی ہماری بک کے اندر آئی کے ایک ایگزیمپل تھی کوئی مسئلہ اس کے اندر پھر ہم نے یہ کوئیسن لکھا تھا کہ الگ الگ تو ٹھیک ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی ایک کنورٹیبل وانڈ آ گیا یا کوئی ایک کنورٹیبل ڈیوینچر آ گیا کنورٹیبل پریفرنس شیئر اکیلا آ گیا یا کوئی شیئر آپشن اکیلا آ گیا یہ تو بات ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے لیکن اگر ملٹیپل کنورٹیبل انسٹرومنٹس آ جائیں کنورٹیبل انسٹرومنٹس اگر ملٹیپل کنورٹیبل انسٹرومنٹس آ جائیں ملٹیپل پوٹینشل آرڈینری شیئر آ جائیں جو آرڈینری شیئر ہیں نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیلیوٹی ڈیپی ایس نکالنے کے لیے ہم نے رینکنگ بنانی ٹھیک ہے جو سب سے زیادہ ڈیلیوٹ کرنے والی چیز ہوگی ٹھیک ہے ڈیلیوٹ سب سے زیادہ کیا چیز کرے گی دیکھیں ریشو کو کم ایپی ایس کو کمی کی طرف کھینچے گی وہ چیز جس کا ڈیناومینیٹر کم سے کم ہوگا جس کا ڈیناومینیٹر زیادہ سے زیادہ ہوگا نیومینیٹر کم سے کم ہوگا اگر ایسی جگار کی بات کریں تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کا ایک ترتیب ایک طریقہ بنا لیا تھا میں نے کل ڈسکس کر دیا تھا آج اس کو اپلائے کرتے ہیں جب رینکنگ نکالنی ہوگی تو ہم ہر ایک انسٹرومنٹ کو الگ الگ دیکھیں گے ٹھیک ہے ہر ایک انسٹرومنٹ کو ہم نیومینیٹر کا ایمپیکٹ کیا بنتا ہے وہ دیکھیں گے ڈیناومینیٹر کا کیا بنتا ہے وہ دیکھیں گے اور انکریمنٹل ایپی ایس صرف اس کی نکال لیں انکریمنٹل ایپی ایس نکالنے کے بعد جو سب سے لور وہ سب سے پہلے نمبر کی ٹھیک ہے نا ظاہر سی بات ہے انکریمنٹل ایپی ایس جس کی زیادہ ہے اس نے تو ڈیلیوڈ بیسک ایپی ایس کو کم سے کم ڈیلیوڈ کرنا ہوا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے لور کو رینکنگ ون دے دینی ہے تو اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں کل ہم نے یہ بات شروع کر دی تھی ٹھیک ہے جی میں نے ایک فارمیٹ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا تھا شروع کریں جی وہی والا فارمیٹ بنائے شروع کریں شابش سب سے پہلا کام تو ہم نے کرنا ہوتا ہے ہم بیسک ایپی ایس نکالتے ہیں کیا کرتے ہیں جی بیسک ایپی ایس نکالتے ہیں تو بیسک ایپی ایس وہ بہت آسان تھی بیسک ارننگ پر شیر کونٹینیوئن کی یہ ون ملین تھا کتنا ٹین ملین تھا ٹین ملین تھا ٹین ملین تھا ٹین ملین ڈیوائیڈڈ بائی آرڈینری شیئر دنیشو تھے ٹو ملین کیونکہ پریفرنس شیئرز کنورٹیبل ہے نا ریڈیمیبل ہے اس لیے وہ ایرڈیمیبل چکر تو تھا نہیں کہ ان کا ہم ڈیویڈن یہاں سے مائنس کرتے اس لیے بس ان کو اگنور کیا بیسک ایپی ایس بہت آسان تھی روپیز پائیو آئی تھی پر شیر اور الگ سے نکال لی تھی ہم نے بیسک ہی کس کی ڈیسک کونٹینیوڈ کی یہ پہلے دن ہی بتا دیا تھا ڈیسک کونٹینیوڈ کی ایپی ایس الگ نکال دیتے ہیں کہ جی یوزر اس کی آئندہ سے امید مت لکانا لیکن آ رہا تھا ہمارے پاس لاؤس چار ملین کا ڈیسک کونٹینیوڈ آپریشنز کا لاؤس تا چار ملین اور کونٹینیوڈ آپریشنز کا پروفیٹ تا دس ملین وہ نیٹ میں پھر چھ ملین بچاتا لیکن الگ الگ کریں تو اسی طرح سے ہی تھا ٹھیک ہے شیرز تو ہوئی ہیں نمبر آف شیرز ٹو ملین سے ڈیوائیڈ کیا آپ نے تو یہ آسان کام کل کر لیا تھا نا یہ تو ٹھیک ہے تو کتنا آگیا جی ٹو پائیس ٹو نیگٹیو بس وہ ارننگ پر شیر نہیں ہوگی دراصل وہ لاس پر شیر آ رہا ہوگا لیکن نکالتے ہیں نکال کے فیس پر شو کرتے ہیں نیگٹیو سائن کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہماری بیسیک ایپی ایس ہو گئی اب ڈائیلیوٹڈ ایپی ایس نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کرنی پڑے گی رینکنگ ٹھیک ہے تو ورکنگ ون میں ہم رینکنگ نکال دیں گے بہت آسان کام ہے لیکن ترتیب یہی ہے ٹھیک ہے آپ دس سے پنزہ منٹ بس توجہ سے اس کو دیکھ لیں بس اسی سوال کو دوگ و دفعہ کر لیجئے گا انشاءاللہ کوئی اور سوال کی ضرورت پڑی تو وہ میں آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر دے دوں گا میں خیال میں انشاءاللہ اس پہ یہ کافی ہوگا انہاف ہوگا ٹھیک ہے ڈائیلیوٹڈ ایپی ایس اس کے اندر ویسے تو آئی کیپ کی کتاب کے اندر جتنی بات ہوئی ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھی لیے دو اگزمپل چھوٹی تھی بس وہ ہم نے دیکھ لی تھی لیکن ہم ذرا پھر اس کو اب بڑھا کے کر لیے ٹھیک ہے جی تو رینکنگ میں آپ نے چینج ان نیومیریٹر دیکھنا ہے پھر چینج ان ڈی نومیریٹر دیکھنا ہے اور پھر انکریمنٹل ایپی ایس نکال لیے نہیں جو جتنی لور ایپی ایس ہوگی اس کا رینک اتنا زیادہ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے نمبر پہ کیا چیز آ رہی ہے ہمارے پاس شیئر آپشنز جی شیئر آپشنز میں آپ کو پتا ہے نیومیریٹر میں کوئی بھی چینج نہیں آیا کرتا ٹھیک ہے ڈی نومیریٹر کے اندر لینٹھی والا کام پہلے کر لیتے ہیں ایسی ذرا ٹھیک ہے کیا کہا تھا جی سوال میں ہمیں کہا کیا گیا تھا کہا کیا گیا تھا کہ آپشن کیا ہے ایک لاکھ شیئر ویڈ ایکسر سائز پرائیس آف سکسٹی ہے اور ایوریج مارکیٹ پرائیس جو رہی ہے وہ پچھتر رہی ہے تو لانگ کٹ کیا ہے کیا سکرتا ہم نے ایک لاکھ شیئر ایک یاک شیئر آپشنز ہیں اگر یہ ہم ساٹھ روپے کے حساب سے ایشو کریں گے تو چھ ملین روپے آئیں گے لیکن اگر انہی کو ہم سیونٹی فائیو سے کرتے ٹھیک ہے مطلب سیونٹی فائیو پہ ایشو کرتے تو ایٹی تھاؤزنڈ شیئر آنے تھے یعنی ہمیں کتنے فری ایشو کرنے پڑے لیس تو یہ ڈی نومیریٹر میں ایڈ ہونا ہے تو ٹوئنٹی تھاؤزنڈ شیئر ٹھیک ہے شورٹ کٹ کیا تھا جی اس کا اس کو کوئی شورٹ کٹ سے بھی نکال سکتے ہیں دیکھیں لانگ کٹ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو کبھی بھی مسئلہ ہو تو آپ تسلی سے سکون سے کونسپٹ کیا ہے اس کی بیس پہ آپ نکال سکیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ جی ایک لاکھ شیئرز ہیں ٹھیک ہے جی جو آپشن شیئر آپشن ٹھیک ہے نا اس میں سے آپ مائنس کر دیں وہ شیئرز جو آپ نے ایشو کیے ہیں پیسے لے کر ٹھیک ہے تو شیئرز پیسے لے کر کتنے ایشو کیے ہیں آپ کہتے ہیں جی ایک لاکھ شیئرز جو ہیں یہ آپ نے سیونٹی فائیو والے کتنے کے بیچے ہیں سکسٹی کے ذرا آنسر بتائیں کیا آتا ہے اس کا آنسر ایٹی آتا ہے نا ٹوٹل کا آنسر کیا آ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹی تاؤزن اس طرح سے نکل سکتے ہیں اگر آپ شارٹ کٹ سے نکالیں آپ کیا کہہ رہے ہیں جی ایک لاکھ شیئرز ہم نے ایشو کرنے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے ایشو جو کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ ایشو کرنے ہیں ساٹھ روپے کے احساب سے اگر مارکیٹ پرائس دیکھی جائے تو وہ بنتی ہے پچھتر روپے تو ایک لاکھ کو پچھتر سے ڈیوائیڈ کر کے جب ساٹھ سے ملٹیپلائے کریں گے تو ایکولینٹ شیئرز آ جاتے ہیں ایک لاکھ پہ ساٹھ والے شیئرز ٹھیک ہے نا تو وہ اسی ہزار بنتے ہیں آپ نے ایک لاکھ میں سے اسی ہزار شیئرز جو ہیں وہ پیسوں کے بیچے ہیں پیسوں کے ایشو کیے ٹھیک ہے نا اور باقی آپ نے فری شیئرز ٹھیک ہے تو جس طرح سے آپ کا دل کرے آپ اس طرح سے یہ بیس ہزار نہیں کہا سکتے ہیں میں نے یہ طریقہ لکھ دیا ہے لیکن یہاں پر ہم کیا کیا کریں گے ایک لاکھ مائنس ایک لاکھ یہ سیونٹی فائیو روپے کے ایشو ہوتے تو مارکیٹ پرائز تھی لیکن ہم نے ان کو تو پھر ایکولینٹ شیئرز آ گئے اس حساب سے کتنے بنے اسی ہزار تو ایک لاکھ میں سے اسی ہزار گیا تو آ گیا بیس ہزار چلیں بہارل اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ہم ای پی ایس میں کیا کرتے ہیں نیومیریٹر کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیومیریٹر سے ٹھیک ہے نا تو نیومیریٹر ڈیوائیڈ بائی ڈیومیریٹر لیکن زیرو ہے تو زیرو ڈیوائیڈ بائی 30,000 is equal to زیرو اب یہ تو سب سے لور ہی ہے ہی ہے ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ اسی نے ای پی ایس کو کھینچنا ہے ڈاؤن کی طرف ڈائلیوٹ کرنے کی طرف اس لیے اس کا نمبر ایک ہوگا بہر آل آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہے جی پریفرنس شیئرز چلو اب لکھ دیا خیر ہے کنورٹیبل پریفرنس شیئرز پریفرنس شیئرز ٹھیک ہے پریفرنس شیئرز کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا پریفرنس شیئرز کے بارے میں میں نے یہ پہلے اٹھا لیا جی پریفرنس شیئرز کے بارے میں بتایا گیا آٹھ لاکھ شیئرز ہیں ویدہ پار ویلیو آف سو اور یہ انٹائٹلڈ ہیں تو آ کیومولیٹیو ڈیویڈنڈ اس کو ایڈ کر لیں گے اللہ کرے ایڈ ہو جائے کیومولیٹیو ڈیویڈنڈ 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 جی تو بہت سمپل تھی کیلکلیشن تھیaclesی کیلکیا ایک ایک ہے نا تو پریفرنس شیئرز کے ڈینامینیٹر میں 16 لاکھ روپیہ لگ سکتا ہوں سونا سوشی سونا لاکھ شیئرز لگ سکتا ہوں کیوں یہ دیکھو کتر گیا یہ آٹھ لاکھ پریفرنس کنورٹیبل پریفرنس شیئرز آٹھ لاکھیں جوکے کنورٹیبل ہیں انٹو ٹو آرڈنڈری شیئرز ہر پریفرنس شیئر کنورٹیبل ہے تو آرڈینری شیئر تو اگر آٹھ لاکھ پریفرنس شیئر ہیں تو کنورٹ ہوگی کتنے بن جائیں گے سولہ لاکھ آرڈینری شیئر تو یہ میں نے ڈائریکٹ سولہ لاکھ لکھ دیا کو ورکنگ کی ضرور تو نہیں ہے کرنی ہے تو کر لو یار یہ بھی آٹھ لاکھ ضرور تو کوئی نہیں تھی چلو ٹھیک ہو گیا اب یہ تو آگر دنومینیٹر جو ہم یہ کیا کرتے تھے ٹھیک ہے جی بیسک ای پیس والے کے اندر ہم نے سولہ لاکھ شیئرز ایڈ کر دیئے اب اوپر پلس کرتے تھے ہم انٹرسٹ سیونگ نیٹ آف ٹیکس انٹرسٹ سیونگ نیٹ آف ٹیکس اب انٹرسٹ بنتا کتنا ہے آپ کو پتا ہے فیس ویلیو کو پر انٹرسٹ ملا کرتا ہے ٹھیک ہے فیس ویلیو کیا ہے جی آٹھ لاکھ شیئرز ہیں ہر ایک دس روپے کا لیکن اس نے ہمیں پر شیئر ہی ڈیویڈنٹ دے دیا تھا نا تو زندگی آسان ہوگی پرسنٹ ایج ہوتی تو انٹرسٹ روپیز انٹرسٹ ایٹ کا فیس ویلیو کر کے روپیز نکال دے پھر پرسنٹ ایج لگاتے یہاں تو زندگی آسان ہوگی ہر شیئر کے بدلے کتنا ڈیویڈنٹ دےنا ہے آٹھ روپے تو سیمپل آٹھ لاکھ انٹرسٹ انٹرسٹ آٹھ اب اب کتنا بنتا ہے 6.4 اب آپ کے دل میں کیا آرہا ہے بسے کل بات کر دی تھی میں نے جاتے جاتے لیکن پھر بھی دل تو دلی ہے نا آجاتی دل میں کہ اس کو سکسٹی پرسنٹ کیوں نہیں کیا کیا مدلگ یہ بھی تو انٹرسٹ ہی ہے یہ پریفرنس شیئرز ہیں جو ریڈیمیبل ہیں یہ بھی تو پیٹ سے پہلے انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ ہی مائنس ہوتے ہیں پہلا لیکچر یاد کرو یہ میں نے کوسچن بنا تو دیا تھا یہ پھر آپ کو میں شیئر کر دوں گا بس بنا رہا ہوں ہینڈ آؤٹس پورے ہونے ہی والے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا سوال جو پہلے دن ہم نے کیا تھا سب سے پہلا سوال جس میں نے آپ کو پریفرنس شیئرز سمجھائے تھے یہ پھر میں نے یہاں پہ بنا دیا آپ کے لئے اب ہینڈ آؤٹس ان پروسس ہیں بس تقریباً بنی گئے ہیں تو پھر انشاءاللہ ایک اٹھا بانچ بھی انڈ پہ دے دوں گا آپ لوگوں کو سارے لیکچر نوٹس کا اداکہ جس کے کوئی مسٹ بھی ہوئے ہیں ریویزن کرتے ہو وہ جو بھی ٹاپک اوپن کرے وہ ترطیب سے ہی چلے ٹھیک ہے نا اچھا تو یہ ڈیویڈن ڈ آن ریڈیمیبل پریفرنس یاد کرو یاد کرو میں نے کہا تھا جی آرڈینری شیئر کیپیٹل ہے اور ایر ریڈیمیبل بھی ایکوٹی میں آتا ہے جی اب یاد کریں بیلنس ہیٹ میں ایکوٹی ہے نون کرنڈ لائیبیلٹی ہے ٹھیک ہے ایکوٹی میں آرڈینری شیئر کیپیٹل آتا ہے ریٹینڈ ارننگز آتی ہیں نون کرنڈ لائیبیلٹی میں بینک لون آتا ہے ہم نے کہا تھا اگر ایر ریڈیمیبل پریفرنس شیئر کیپیٹل ہے تو وہ ایکوٹی میں نظر آئے گا میں نے فگرز وہی اٹھائی نہیں سوال والی سوال والی اور اگر ریڈیمیبل پریفرنس شیئر ہیں تو لائیبیلٹی ٹھیک ہے ایر ریڈیمیبل پریفرنس اچھے یہ فکس ہوتا ہے ڈیویڈن فکس ہوتا ہے بس ٹھیک ہے ایر ریڈیمیبل کا ڈیویڈن بارہ پرسنٹ وہ پہلے آڈینری سے پہلے پیٹ میں سے مائنس ہوگا پھر کچھ بچا کچھا ان کو ملے گا یاد آ رہی ہیں باتیں ٹھیک ہے نا اور ریڈیمیبل پریفرنس شیئرز کا ڈیویڈن یہ پی بی ٹی سے پہلے ہی انٹرس کے ساتھ فائننس کاؤس میں یہ بھی مائنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ سکسٹی فور ہے ہمارا اتفاہ سبان اللہ سکسٹی فور سکس فنڈ فور ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے یہ والا سکسٹی فور تھا ٹھیک ہے تو یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کنورٹیبل بانڈز جدر پڑے ہوئے ہوں بانڈز کا انٹرسٹ آتا ہے تو وہ تو ہم اوپر لکھتے تھے تو پھر اس کو نیٹ آف ٹیکس کرتے تھے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو نیٹ آف ٹیکس کیوں نہیں کیا ہے تو اس کے لیے جی ڈیویڈن چاہے ڈیویڈن ہے بھائی یہ انٹرسٹ ہی ہے ایک طرح کا یہ پی بی ٹی سے اوپر ہے نا یہ پی بی ٹی میں سے مائنس ہو رہا ہے تو پی بی ٹی کو کم کر رہا ہے نہیں کر رہا اب جب یہ نہیں ہوگا جب کنورٹ ہو جائیں گے یہ شیئرز بن جائیں گے تو پھر یہ چونسٹ ہزار تو نہیں پے کرنا پڑے گا چونسٹ ملین اے سکس پنڈ فور ملین ٹھیک ہے چونسٹ لاغ یہ نہیں پے کرنا پڑے گا تو نہیں پے کرنا پڑے گا تو پروفٹ بڑے گا نہیں پڑے گا بولو یہ پروفٹ کوئی تو پڑھا رہے ہیں نیومیلیٹر میں پلاس سکسٹی فور نہیں کر رہے ہیں یہ ہم سکسٹی فور پلاس کر رہے ہیں سکسٹی فور ہنڈرڈ سکس پنڈ فور ملین ٹھیک ہے تو کیوں نہیں نیٹ آف ٹیکس کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے اصل میں ایک چھوڑا سا حصول یاد رکھ لیں ٹھیک ہے ویسے مشکل ہے آپ کے لیول کے اوپر اس طرح سے پوچھیں لیکن ایک چھوڑا سا حصول یاد رکھ لیں یہ جو پریفرنس شیئرز کا ڈیویڈنڈ ہے بائی ڈیفالٹ ڈیڈکٹیبل ایز ٹیکس ایکسپینس نہیں ہے اللہویبل ڈیڈکشنز ہوتی ہیں نا ٹیکس پڑھ لی ہے ٹیکس پڑھ لی ہے ٹیک ہے آپ نے یہ مائنس کر بھی رکھا ہے نا ٹیک ہے پناہ سو تک آتے آتے ٹیکس والوں نے جب آپ کو پکڑنا ہے نا تو انہیں کہنا ہے چلو بیٹا یہ ایڈ بیک کرو ہم اس کو اللہویبل ڈیڈکشن ہی نہیں کہہ رہے کیا ملہب ملہب اس پہ ٹیکس والوں نے کوئی معافی دینی نہیں ہے تو اس لیے اس کو بائی ڈیفالٹ آپ نے نیٹ آف ٹیکس کبھی نہیں کرنا پریفرنس جیسے باقی ہمیشہ ہمیشہ آپ کا لو نوٹ آجائے ڈیبینچر آجائے یہ ٹی ایف سی آجائے اگر اس کا انٹرسٹ ہے اس کو نیٹ آف ٹیکس آپ نے کر دینا ہے یہ جو پریفرنس شیئرز ہیں نا ان کا جو ڈیویڈنڈ ہے یہ بائی ڈیفالٹ نہیں سمجھا جا سکتا اللہویبل ٹیکس ڈیڈکشن اس لیے اگر سوال کہے گا کہ پریفرنس ڈیویڈنڈ اللہویبل ایس ٹیکس ڈیڈکشن ہے تو آپ نیٹ آف ٹیکس کر لیں گے اور اگر سوال خاموش ہوگا تو پھر آپ نے اس کو نیٹ آف ٹیکس نہیں کرنا یہ صرف کس کے لیے ہے ریڈیمیبل کے ڈیویڈنڈ کے لیے ٹیک ہے اور صحیح ہے نا ایرڈیمیبل کا ڈیویڈنڈ تو یہ تر آتا ہی نہیں ہے نا ایرڈیمیبل کا ڈیویڈنڈ تو ایسی ہی کونس ہے وہ جو پیٹ میں سے ہم نے مائنس کرنا تھا ریشو نکالتے ہوئے بیسک ایپی ایس میں چلا جاتا ہے نا ٹیک ہے اس کا ڈیویڈنڈ ہے تین سو ساٹ یہ تو ادھر گیا ہی نا ٹیک ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا صحیح ہے کچھ ٹھوڑی ریویڈن ہوئی اچھا آپ ادھر لکھ لو اپنے پاس اصول لکھ لو ایک پریفرنس شیئرز ہے نا پریفرنس شیئرز کے ساتھ یوں سٹار لگاؤ جہاں پر سوال لکھا ہوا تھا ٹیک ہے یہ سٹار سا لگاؤ اور یہ سٹار لگا کر ادھر اصول لکھو 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 پریفرنس ڈیویڈنڈ بائی ڈیفورٹ بائی ڈیفورٹ اب آگے لکھتے جاؤ یا میں بھی لکھوں بائی ڈیفورٹ لاویبل تیکس ڈیڈکشن نہیں ہے ٹھیک ہے پریفرنس ڈیویڈنڈ بائی ڈیفورٹ لاویبل تیکس ڈیڈکشن نہیں ہے آگے لکھنا شروع کر لکھتے جاؤ ٹھیک ہے لاویبل تیکس ڈیڈکشن نہیں ہے اس لیے اگر سوال خاموش ہوگا اس لیے اگر سوال خاموش ہوگا تو ہم نے تو ہم نے اس کو نیومیریٹر میں لکھتے ہوئے تو ہم نے اس کو نیومیریٹر میں لکھتے ہوئے تو ہم نے اس کو نیومیریٹر میں لکھتے ہوئے دیکھو در ادھر نیومیریٹر میں لکھتے ہوئے خود سے نیٹ آف ٹیکس نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ یہ والا سٹار ادھر بھی لگ گیا وہ جو وہاں لگا ہوا تھا آپ کے سلویشن پہ اور آپ کے کوسشن پہ یہ سٹار کے آس پاس گول دائرے والا رول بنے گا ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی ہے بات سمجھ آگئی ہے کہ اگر یہ بائی ڈیفارٹ اللاویبل ٹیکس ڈیڈکشن نہیں ہے جب اللاویبل ٹیکس ڈیڈکشن نہیں ہے تو پھر نیٹ آف ٹیکس کرنے کیا ٹھیک ہے نا اگر سوال خاموش ہوگا تو ہم نے پھر خود سے اس کو کبھی بھی نیٹ آف ٹیکس نہیں کرنا جو نیومیریٹر کے اندر ہم فگر لیتے ہیں نا ٹھیک ہے اس کو کبھی بھی نیٹ آف ٹیکس نہیں کرنا ہاں سوال خود کہہ دے اب اگلی بات دکھنے نہیں ہے ٹھیک ہے نا سوال خود کہہ دے کہ یہ اللاویبل ٹیکس ڈیڈکشن ہے تو پھر جیسے باقیوں کے لیے کرتے آئے ہو ویسے اس کے لیے بھی کرنے ٹھیک ہے کلیر ہے یہ بات اچھا جی انکریمنٹل ایپی ایس بتا دو پھور ہے آگے نکل گیا یہ پیلا نمبر یہ دوسرا نمبر ابھی تک اس کا پیلا نمبر اس کا دوسرا نمبر ابھی تک رینکنگ میں جو سب سے لور وہ سب سے زیادہ ڈیلیوڈ کر رہا ہے تو خود دیکھ لو نا جس کا نیومیریٹر ہے ہی نہیں ہے ہی صرف دیناومیریٹر تو اس نے تو بیسی کی پیاس کو نیچے ہی کھینچنا ہے نا اس کا نیومیریٹر بہت ہائر ہے ڈیلیوڈیوڈر سے اس وجہ سے نا یہ کم کرنے کی بجائے الٹا شاید پش اپ کرے گا بارال چھوڑے اس بات کو رینکنگ بنا رہے ہیں فیلحال ہم چھیک ہے اب ایک رہ گیا اتفاق سے یہ پہلے لے گا تھا میں اب یہ لے لیا ہم نے 5% convertible bonds nominal bond is rupees 100 million each thousand bond rupee thousand bond is convertible into 20 shares تو کیا چیزہ جی convertible bonds ہیں جی convertible bonds ہیں اب کتنے ہی جی amount ان کی 100 million 100 million ہے ٹھیک ہے جی ابھی جہاں دیکھو each rupee one thousand is convertible into 20 shares تو divide کیا 100 million کو one thousand rupee سے multiply کر دیا 20 سے آنسر آ گیا یعنی کہ یہ 2 million convert ہو کر شیئر یہ bonds جو ہیں یہ 2 million 2 million shares بن سکتے ہیں اگر convert کر لیے جائیں ٹھیک ہے صحیح ہے اوکی اس کے بعد کیا ہے جی 5% ان پہ interest rate ہے اب اگر denominator روی نیتر مہین ایسی نیتر مہین ایسی سی بنے گی تو پروفیٹ بڑھے گا یہاں پروفیٹ پڑھا ہوتا ہے اس میں ایڈ کریں گے لیکن یہ کوئی پریفرین ڈیویڈن اچھا چلو اس سے پہلے تک سمجھ آئی ہوئی ہے پھر تینشن نہ لو پر ابھی سمجھاتا ہوں یہ ٹھیک ہے جی مجھے بتاؤ interest saving کتنی بنتی ہے دیکھو interest ہمیشہ ملے گا face value پر 100 million into 5% face value نا debenture کے موہ پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہزار روپے سو روپے جو بھی ہے میں نے پورا totally لکھ دیا ازیوم کرتے ہیں ایک debenture ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 100 million ایک نہیں ہوتا کافی ہوتے ہیں اور ان کی break up value ہوتی ہے face value بہرحال اس کے face پہ ہوتا ہے 5% یہ ہوتا ہے face value کی amount پہ face value والا interest آپ کو ملے گا کہ ملتا کتنا ہے کما کتنے رہے ہیں یا ملتا کتنا ہے 5% روپیز 100 million پہ 5% لیکن یہ جو amount آئے گی اس amount یہ amount تو اصل میں یہ کہانی ہے یہ کہانی ہے یہ بات میں کر رہا ہے یہ یاد آرہی یہ بات کیا آپ کو اگر آپ saving کرتے ہیں ایک لاکھ 80,000 کی جب یہ convert ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا interest بچتا ہے تو اگر interest بچے گا تو اتنا profit آپ کا بڑھ جائے گا تو ساتھ ہی ساتھ اگر اتنا tax بھی بڑھ جائے گا تو پھر net میں تو آپ کا profit کتنا بڑھا ایک لاکھ بچے بچے اگر اگر 40% tax بچے 60% کریں گے ٹھیک ہے یہ آگیا 3 ملین یہ آگیا 1.5 بچے اس سے بھی 20,000 ہی آئے گا اس سے بھی زادہ شورٹکٹ بھائی کہہ رہے ہیں جی ہے بالکل ہے آپ اس کو بلکہ ایک لاکھ انٹو 15 بٹا پچپٹر کریں تو 20,000 ہی آجائے گا چیک کر لیں جیسے مرضی کر لیں آپ شنگ شنگ آئیڈ 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 آگ آئیڈ جلدی کر لیں بیٹا جلدی کتنے بچوں نے ام سی کیوز سارے ٹرائی کیے تھے جار جار پانچ بچے پڑھ رہے ہیں صرف کیا ہو گیا رینڈ پہ آگیا آپ کو پانچ سات دن نہیں رہ گئے اب آخری زور سمجھ کے لگا دو روز کا روز کام کرتے رو جو کہا جائے وہ کرتے رو دیکھو ابھی ریشوز ختم ہونی ہے تو آپ ٹائم پھر کام ختم نہیں ہونا بڑھ رہے لیکن یہ آخری کچھ دن آپ نے دینے مجھے بیٹا جب میں نے آپ کو کہنا ہے مثال کے طور پہ کہ یار وہ پہلے پانچ کا پانچ دو دن بعد ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے میں ریشوز میں ہی بتا دوں گا کہ سب سے پہلے ابھی بتا رہا ہوں بلکہ سب سے پہلے ہم پانچ کا پانچ دیکھیں گے ایک دن لگیں دو دن لگیں اس میں جو چیزیں رہتی ہیں وہ کر کے جانا ہے ہم نے کوئی سوال سمجھوں گا کوئی ضروری ہے تو کروا دینا ہے کروا دینا ہے ٹھیک ہے کوئی چیز رہتی ہے وہ ڈسکس کرنی ہے تو اب وہ محنت آپ کی طرح سے بھی تو ہوگی نا آپے دو دیکھیں گے آئیکیو کی سیڈی ٹیکس اپن کریں گے سارا چپٹر دیکھیں گے کچھ رہے تو نہیں گیا اپنی کتاب اپن کریں گے سارا چپٹر دیکھیں گے کوئی رہے تو نہیں گیا ٹھیک ہے نا وہ ایسا کانسپٹ تو نہیں رہے گیا سلیبس کو ایک نظر دیکھیں گے جی سلیبس میں جو چیزیں آ رہی ہیں کیا وہ ہم نے کر لی ہیں تو یہ محنت آپ کی طرح سے بھی ہوگی یہ دونوں طرح سے چل رہا ہوگا کام میں بھی تسلی کروں گا لیکن آپ لوگ کو بھی تسلی کرنی چاہیے نا تو یہ آخری پانچ سات دن دس دن جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ یہ کلاسز دینی ہے ٹھیک ہے اور لیٹ گو نہیں کرنا آپ کی چار تک دیر پر کلاسز چل رہی ہیں تو میں نے اسی ریشوز کو ختم کر کے نا اسی نارمل ٹائم کے اندر ہی آپ کی ریویزن کو بھی انبلڈ کر دینا ہے ہم نارمل کلاس کے ٹائم میں ہی آ رہے ہوں گے کام ہم وہ کر رہے ہوں گے جو ہم نے انڈ پہ کٹھا کر کے کرنا تھا ٹھیک ہے نا تو اس لیے جس دن آبی کلاسز انڈ ہوں گی تو ایک کا دن اوپر کرنا پڑ جاتا ہے ضرورت ہوتی ہے ضرورت اور باقی پیپر نائٹ تک میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو کوئی بھی چیز ضرورت پڑے گی تو میں ویڈیو بنا کے بھی شیئر کر دوں گا کمیونیکیٹ کر دوں گا یوٹیوب وغیرہ تو ہے ہی ہمارے پاس ٹھیک ہے نا تو ایسے کچھ نہیں ہے پھر بھی کہ آپ کو مطلب کچھ چیز میرے ذہن میں آئے گی تو لیکن سٹل میں اپنی طرح سے ایک بات تسلی کر کے بھیجوں گا پھر بھی میرے پاس ایک پرویزن ہے کہ کوئی مسئلہ اگر مجھے لگتا ہے کہ جی یہ بھی ہونے چاہیے بات تو میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں پھر بھی ایک بار جانے سے بہلے آپ لوگوں کو تسلی سے تو بھیج نہیں ہے تو اس لیے جب تک میں کہنا دوں کہ کلاس ختم ہوگی تب تک نہیں ختم ہوگی اچھا جی یہ تو دی بیسک ای پی ایس اب ڈائی لیوٹیڈ ای پی ایس نکالنے لگے اچھا جی اب ڈائی لیوٹیڈ ای پی ایس جو ہے نا یہ تھوڑا سا ایسے بس آپ کو ذرا عجیب سا لگے گا لیکن کیا کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے بیسک ای پی ایس ہی لکھ لینی ہے اس کا نیومیریٹر ڈی نومیریٹر اور ای پی ایس ٹھیک ہے جی نیومیریٹر ڈی نومیریٹر الگ اور ای پی ایس اس کے بعد پھر یہ جو ہم نے ہر ایک کا ایمپیکٹ لیا ہے ٹھیک ہے یہ ون بائی ون کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کر کے دوبارہ سے ای پی ایس نکالتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا چیک کریں دیکھیں 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 اب گھر لیتے ہیں ڈی نیوٹی ڈی پی ایس نکالنے کے لیے سب سے پہلے بیسک ای پی ایس چاہیے وہ آرڈی نکل چکی ہے ٹھیک ہے ڈس کانٹینیوڈ کی بھی الگ نکالیں گے فیلحال کانٹینیوڈ اپریشنز کی بات کرنے ہیں ڈی نیوٹی ڈی پی ایس میں کس کی بات کر رہا ہوں جی اس وقت کانٹینیوڈی اچھا جی بیسک ای پی ایس کا نیومی ریٹر کیا ہے اور اس کا ڈی نومی نیٹر کیا ہے اور پھر اس کو ڈی وائیڈ کرنے سے ڈی پی ایس کیا آئی ہے بس اتنی سی بات ٹھیک ہے مشکل نہیں آسان ہے لیکن یہ الٹی میٹ ہے بس اس کے بعد اب کچھ نہیں ہے اس لیے ٹینشن ریلیکس ہو کے دیکھ لیں بھئی نوٹ پھر کرنا نیومی ریٹر میں کیا تھا جی دس ملین ڈی نومی نیٹر میں کیا تھا ڈو میلین تو بیسک ای پی ایس تو بہرحال سب سے ضروری چیز ہے تب ہی تو اس پہ ٹیلیوٹیٹ نکالنے کے لیے پہلے بیسک نکالنی پڑتی ہے تو اس پہ ہم نے خوب میند کر لی تھی چار ایک دن روپیز ٹھیک ہے اب رینکنگ کے حساب سے ون بائی ون ون بائی ون آپ نے ایڈ کرنے ٹھیک ہے نا پتا ہے آپ کے دل میں کیا آتی دل میں آتی تھی بس یہ در پلاس کرتے جاؤ جائے جیسے یہ وہ ڈی نومی نیٹر ہے نا یہ پلاس یہ پلاس یہ پلاس یہ کر دیں پھر پلاس یہ پلاس ایسے نہیں نکلتی ڈیالوڈی پی ایس اگر ملٹیپل انسٹرومنٹس آ جائے ٹھیک ہے نا اس نکلتی ہے وہ سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک آم نی ہو سکتا اب سب سے پہلا نمبر کس کا ہے جی شیئر آپشن کا آمیں پہ یہ موف تو نہیں کرنا بڑا نا کیمرا ٹھیک ہے شیئر آپشن کا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے شیئر آپشن اب نیومیریٹر کا چینج زیرو ہے ڈیناومیریٹر کا چینج ٹوئنٹی تھاؤزن ہے ٹوٹل کرو تو یہ آ گیا دس ملین اور یہ آ گیا ٹھیک ہے اب اس کی اپی ایس نکالو ٹوٹل کرو ٹوٹل کرو ٹوٹل کرو ٹوٹل کرو ٹھیک ہے نہیں ابھی اپی ایس ڈیلیوٹ نہیں ہوئی اب دیکھنا انڈ پہ جب بات کرنے آگے ہیں یہ کیا اچھے چلیں پھل حال اس کے بعد یہ نمبر ون پہ تھا پھر نمبر ٹو پہ کیا ہے نمبر ٹو پہ کیا ہے کنورٹیبل بانڈ ہے بیٹا رینکنگ دیکھو اب اب رینکنگ دیکھو یہ 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 رینکنگ تھی یہ بھی کرنی ہے ضروری چیز ہے ٹھیک ہے نا نمبر ون تھا اس پہ رینکنگ میں نمبر تھری تھا اس پہ اور رینکنگ میں نمبر ٹو تھا اس کا تو رینکنگ کے حساب سے وہاں پہ ہم نے ون بائ ون ایڈ کرنے ٹھیک ہے نا یہ اوپر رینکنگ کی ایڈنگ مازلت دینا بھول گیا تھا تو سب سے پہلے شیئر آپشن تھا پھر سیکنڈ کیا ہے جی کنورٹیبل بانڈز چلو اب کنورٹیبل لکھ لو باز اے گا پھرا کنورٹیبل بانڈز ہاں بھئی کنورٹیبل بانڈز میں چینج نیومیریٹر کتنا ہے 3 ملین اور ڈینومینیٹر میں چینج کتنا ہے 2 ملین اب ٹوٹل کیجئے 13 ملین تیرہ ملین تیرہ ملین اور فور زیرو ٹو زیرو ٹرپل زیرو ٹرپل زیرو ٹو تھری ٹھیک ہے اب رینکنگ میں نمبر تھری پریفرنسیئرز ہیں نیومیریٹر کا چینج 6.4 ملین 6.4 ملین دیناومیریٹر کا چینج 1.6 ملین ٹوٹل کیجئے آپ کو اگرρέیایا یہ تنا کام اب بھی نمبر بھی ایسی ہی ہوں گے اگر سوال آئے گا اس ل� آنبر بھی تو ہیسا cider ہوں گے 8 نو نمبر کا سوال ہوگا fteسبات کیا حسین نائنٹین پوائنٹ سات آٹھ نمبر کا سوال بہت سوال ہے بھائی اس کے لئے تو یہتنا کام ہی نہیں ہے دو کو بارے سوال کر لو آگو کہ یار یہ بھی کوئی کام ہے پہلی بار چیز مشکل لگ رہی تھی یہ بھی کوئی کام ہے تیک ہے سوال کو اسائنمنٹ میں بھی دے دوں گا جی جی سی پوائنٹ سی پوائنٹ اب ڈائیلیوٹی ڈی پی ایس کونسی ہے 3.45 نہیں ان میں سے جو سب سے لور ہے وہ ہماری ڈائیلیوٹی ڈی پی ایس کہلائے گی ٹھیک ہے بس ہی ایسے ہی ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈائیلیوٹ کرنے کا مطلب ہی کیا ہے ڈی پی ایس کو کام کرنا تو جو سب سے زیادہ کام لیبل پر لے گئی چیز ٹھیک ہے وہ ڈائیلیوٹی ڈی پی ایس ہم نے کیلکولیٹ کر لی ٹھیک ہے نا ملکہ میکسیمم ڈائیلیوٹ تو کیا ہو سکتی ہے 3.23 ٹھیک ہے نا تو بہرحال یہ ایسے ہی ہے 3.45 ہم نے نہیں لینا اس رینکنگ میں مثال کے طور پر سب سے اوپر والی کے بعد یہ پہلی ہی اگر اگر ہماری لویسٹ آ جاتی اور بعد والے اس سے آگے چلے جاتے تو ہماری食 پیس کالسی ہو جاتی جو ان میں تو یہاں پہ بھی رینکنگ میں کیا کیا ہم نے سب سے لوہر کو نمبر ون کے دیا پھر یہاں پہ جتنی اپی ایس نکلی ہیں ٹھیک ہے ڈائیلیوٹی ان میں جو سب سے لوہر ہے اس کو ہم کہیں گے ڈائیلیوٹی ڈائیلیوٹی ڈائی حسین ٹھیک ہے ہماری ڈائیلیوٹی ڈائیوٹی ڈائیوٹی ایس اس کو آپ کو پتا ہے علاقی نکالنا پڑتا ہے ہمیں تو دیالیوٹڈ ڈی پیس ڈسکانٹینیوٹ کی بھی نکال نیگے لیکن یہ بہت آسان ہے جب کانٹینیوٹ کی نکل آئے گی تو ڈسکانٹینیوٹ کی نکالنا کوئی مسلہ ہی نگہار ہے یہاں دیکھیں ڈیالیوٹڈ ڈی پیس نکالنے لگیں ڈی پیس ہے کتنی ڈیالیوٹڈ ڈی پیس ہے کتنی یہ اٹھالو 4 million 4 million کا loss ہے نی اس کو ڈیوائڈ کر دو جو یہ سب سے لور والی دیلیوٹی ڈی پیس کا دینامیناٹر نہیں آیا بس اس سے آپ ڈیوائیڈ کر دو ٹیک ہے نا کیونکہ آپ تو چیک ہوگا ہا Second Ф есть нес несricular الفاہر پستہ کام کیا ڈیوٹ کیا ہے ٹائیک ہے نا تو وہ ہمارے پاس آ چکے تو بیسک پہ ایک بار continue'd operation کا نکل آیا آگر discontinقیوٹ بھی آیا تو پھر اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اٹھاؤ یہ والا ڈی نومینیٹر جس نے سب سے زیادہ ڈیلیوٹ کیا تھا اور ڈال دو اس کو یہاں کر 4 0 2 0 triple 0 آنسر is 0.99 0.99 1 نا کر لے 1.0 کر لو ڈیلیوٹی ڈیپی ٹھیک ہے جی ڈیلیوٹی ڈیپیس آگئی ہماری ڈسکونٹنیوٹی نوٹ کر لے اچھا یار یہ کو اچھی سے پکچر لے کر تو مجھے سوال کی ڈیلی کلاس میں کوئی دکھا دوں گا پڑا ریست ہو جائے ہوں گا کر سی کسی کے بھاس تو آپ جید سیر بیش ہے جید سیر بیش ہے موسیقی 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 ہمارے پر ادھر ہی لے جائیں پھر کرنے دونے نوٹ میں ہی آبے کو تیاری بگڑ لیتا ہوں ریشوز کی ہمارے پر ادھر ہی لے جائیں پھر ہمارے پر ادھر ہی لے جائیں پھر ہمارے پر ادھر ہی لے جائیں پھر کیا اس کے اندر آپ کو ملا کتنے بچے نے اس کو ریڈ کیا تھا تھورولی ریڈ کیا تھا یہ 11 سے آن ورڈ اس میں کوئی کوششن ہے تو پوچھے کیونکہ اس کے کوئی شارٹ پوائنٹس تو میں بنا کے آپ کو بھی بتائی دوں گا اس کو وہ تھوڑا سا مجھے ٹائم لگے گا تھوڑا سا وہ پوائنٹس کی فارم میں چار پانچ چیزیں صرف اس میں سے نکال کے ہم لکھ لیں گے لیکن فلحال تو پوائنٹس تو میں نے لکھوا ہی دینے کونسیپچلی اس کے اندر کوئی کسی پوائنٹ میں مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لیں جن بچوں نے پڑھا یہ ان سے سوال ہو رہا ہے گندے بچوں سے نہیں ہو رہا یہ والا پیچ پہلے یار یہاں سے بتا دو بات پرائیس ارننگ ریشو تو نہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں اب وہ بات میں بتا دوں گا ٹھیک ہے نا اسی ای پی ایس کو بارال دیکھ لیں فلحال اس کو چھوڑ دیں بات کرلوں گا وہ میرے میرے اینڈ پر پینڈنگ رہتے ہیں اس کو روی این کلاس میں بتا دوں گا وہ پی ای ریشو کیا ہوتی اس کا کیا مقصد ہے یہ پکا کرو نا فلحال ٹھیک ہے پی ایس ایس سنا چاہتے ہیں کیہ در ہے جی یہ آپ یہ پی ایس ایس پیچ پر پیچ پر میں ایس میرے اینٹیس م приех پر میں سن ویریشو کیا کہ ایس ایس پر میں آرہ میں ایس پر میں آرہ میں آرہ میں آرہ میں آرہ میں آرہ میں آئیس بہتر ہے کونسا بیٹا پہلا پوائنٹ اچھا یار دیکھو آپ نے تو آئی ایٹ پڑا ہویا ہے تو آپ کو تو یہ بات بڑی آسانی سمجھ آیا نہیں چاہیے ایک کمپنی یوز کر رہی ہے فائفو دوسری یوز کر رہی ہے ایف کو آپ اپشن ہے سٹینڈر کی طرف سے تو فائفو والا فائفو یوز کر رہا ہے وہ کنسسٹنٹلی اپلائے کر رہے ایف کو والا ایف کو یوز کر رہا ہے وہ کنسسٹنٹلی اپلائے کر رہے ہیں دونوں کی اکاؤنٹنگ پولیسی ہے دونوں ایکوالی گوڈ ہیں مسئلہ تو نہیں ہے نا لیکن اب جب ہم نے کمپنی اے اور کمپنی بی کو کمپیر کرنا ہے تو سب کچھ سیم ہوتے ہوئے بھی صرف اکاؤنٹنگ پولیسی کے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کی اپی ایس ڈیفرنٹ ہو ظاہر سی بات ہے ایف کو فائفو چینج کر دو تو انوینٹری فرق ہو جائے گی انوینٹری فرق ہو گئی تو پروفیٹ فرق ہو جائے گا پروفیٹ فرق ہو گیا تو ای پی ایس فرق ہو جائے گا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو یہ ایک لیمیٹیشن ہے ای پی ایس کی اصل میں یہ ریشوز کی لیمیٹیشن آگے پڑھنی ہے نا ان میں یہ بھی کور ہوں گی بہرہ یہ آپ کا کوسین تھا وہ میں نے آنسر کر دیا کہ آپ کی ڈیفرنٹ اکاؤنٹنگ پولیسیز جب کمپنیز یوز کر رہی ہوتی ہیں اب ایک کمپنی ہے جو چل رہی ہے انویسنٹ پروپیٹی کو لے کر فیر ویلیو موڈل پہ دوسری چل رہی ہے کاؤس موڈل پہ کاؤس موڈل والوں نے پچاس سال سوچا ہے تو ڈیپریشن ایکسپینس ریکارڈ کر رہے ہیں فیر ویلیو موڈل والے جو ہیں انہوں نے آج ہی فیر ویلیو پہ ڈھاکا رکھا اور الٹا گین آگیا اب جب یہ ایک نے ایکسپینس ریکارڈ کیا تو پروفیٹ بدل گیا پروفیٹ بدل گیا تو ایپیس بدل گئی اب ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ ہی دونوں کے پلارڈ ہوں انویسنٹ پروپیٹی والی وہ بیلڈنگز دونوں کمپنیز نے ساتھ ساتھ ہی رکھی ہوئی ہوں جن کو ہم کمپیر کر رہے ہیں کمپنی اے اور کمپنی بھی کو صرف اکاونٹنگ پولیسی کے چینج کی وجہ سے باقی سب کچھ بھی سیم ہو تو ایپیس سے فرق پڑ گیا this is a limitation کہ کہ not all entities use same accounting policies ٹھیک ہے نا یہ ایک limitation ہے کہ ساری organizations ایک جیسی accounting policies use نہیں کر رہی ہوتی تو بہرحال یہ کیا ہے یہ ایک limitation ہے ایپیس کی فرق سمجھا رہا ہے دیکھو نا انویسٹر نے کیا کرنا ہے ایپیس سے ایک کر کے investment کا decision لینا ہے نا اے یار کمپنی اے بہتر ہے یا کمپنی بھی بہتر ہے اب سب کچھ سیم ہوتے ہوئے بھی accounting policy کے difference کی وجہ سے ایپیس ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اب اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہم کہہ رہے ہیں یہ limitation ہے ایپیس کی بہرحال یہ ایک problem ہے ٹھیک ہے پھر وہ اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں جی ایپیس میں inflation کے impact کو کیا کر دیا جاتا ہے ignore اصل میں نا ہم کیا کرتے ہیں ہم past data کو اٹھا کے future کا decision لے رہے ہوتے ہیں جو سال گزر گیا ہے اسی کا profit اسی کے shares دیکھ لو ہم year end پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی opening اتنے share سے اس وقت year end میں اس سال کا اتنا profit آیا نکال دو ایپیس اب جو گزر چکا اس کی base پہ ایپیس نکلی اب انویسٹر نے اس کو دیکھ کے future کا فیصلہ کرنا ہے لیکن ایپیس کے اندر ہم نے inflation کو کوئی نہیں cater کیا ہوا کہ ہم inflation کی ایسی adjustment کر دیں کہ یوزر اگر اس کو دیکھ کے فیصلہ کرے بھی تو inflation بھی اس کے اندر آ جائے گی ہے نا ایسا مسئلہ انہیں بس سمجھ نہیں آئی بس دیکھو ہم دو ہزار بیس میں کھڑیں ٹھیک ہے دو ہزار بیس کے اندر کھڑے ہو کر ہم نے profit and loss account بنایا اور دو ہزار بیس کا net profit آیا جو بھی آیا ٹھیک ہے اس دو ہزار بیس کے net profit کو ہم نے ایپیس کے لیے یوز کر کے ایپیس نکال دی اب جو یوزر ہوگا اس نے اس بیس کی ایپیس کو دیکھنا ہے لیکن بیس میں تو وہ نہیں نا prospective investor ہے مسار کے طور پر تو اس نے اب ایکیس میں investment کا فیصلہ کرنا ہے اس company میں ٹھیک ہے تو وہ اس بیس کی ایپیس کے اوپر ایکیس کا فیصلہ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اب ایک limitation تو ہے نا کہ ایپیس سے تو inflation کو گوھر میں ہی نہیں لائیا تھا جو گزرا ہوا سال تھا اس گزرے ہوئے سال کے profits نکالے ہوئے ہیں ہم نے اس کی بیس پر ایپیس نکالی ہوئے ہیں تو بہرحال یہ ایک limitation ہے limitation کا اطلب ہے یہ ہے اب کیا ہو سکتا ہے اس کے باوجود بس یہ ایک اچھا ٹول ہے لوگ use کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے آگے کیا کہتا ہے جی وہ کہتا ہے جی ایپیس میئرز profitability only یار ایک رویل basis of accounting میں ہمیں پیسے ریسیو ہو نہ ہوں ہم نے اکثر incomes ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایپیس تو صرف earnings کو earnings کو consider کر رہی ہے یہ تو دیکھیں نہیں کہ کیش لو کے حالات کیا ہیں organization کے اب ادھار پہ چیزیں بیچی گئے بیچی گئے بیچی گئے بیچی گئے sales تو آسمانوں کو چھو رہی ہیں پیسے پوسے آئے کوئی نہیں ہیں ادھر سے liquidity کے issues پڑے ہوئے ہیں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں survival کی jungle اڑری ہے organization اور ادھر profit نظر آ رہے ہیں possible ہے یا نہیں ہے liquidity کے problems آ سکتے ہیں working capital management آپ لوگوں کا بڑا main کام ہوگا جب آپ کسی organization میں کی پوسٹ پہ بیٹھیں گے working capital management ہے ہی کیا آپ over trading میں indulge ہو جائیں یہ بڑی مشکل سی term میرے ایسے موگ کے اندر آنے لگ گئی ہیں زماغ میں بھی اور زبان پہ بھی یہ final میں جا کے آپ نے پڑھنا ہے working capital management آپ کا کام ہے آپ کسی organization بیٹھیں گے تو آپ نے working capital manage کرنا ہے کہ بجلی کا bill pay کرنے کے لیے plot نہ بیچنا پڑ رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ نے creator کو payment کرنی ہے جا کے یہ نہ کہہ دے کہ اے نونہ سمان بیچنا آج تو بعد اے بندہ پیسے نہیں دندا بات سمجھیے آپ نے working capital manage کرنا ہوتا ہے جس کے پیسے جس وہ وعدہ وعدہ کیا وہ اس کو اس کے ٹائم پر دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں سے لینے ہیں وہاں سے پیسے لینے بھی ہوتے ہیں تو working capital management نہ کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے بزنسز fail ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر اور ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں over trading اور انٹیٹیز کیشلو جو ہے can be just as important as profit ٹھیک ہے نا کوئی کہہ رہے ہیں صرف profits ہی important نہیں ہوتے بلکہ cash flows ہی بڑی important چیز ہے تو اس کے دھیان میں نہیں رکھتی ایپی ایس کے اندر ہم نے cash flows کو تو نہیں دیکھا تھا بس ہم نے profit سے اٹھایا تھا اور profits کے اندر accrual prepayments لگ کر ہمارے accrual basis پر profit and loss account بنا ہوتا ہے تو وہ صرف profit وہ دیکھ رہے ہیں تو بہرال یہ بھی ایک limitation ہے ٹھیک ہے جی بہرال اس کو پڑیے گا اور کوئی specifically بہرال میں اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس چھوٹے پوائنٹس کوشش کروں گا چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنا کے آپ کو دے دوں وہ limitations ٹائپ ٹھیک ہے نا لیکن اس کو پڑھنا بہرال ضروری تھا price earning ratio یہ پڑی ہوئی یہ میں بات نہیں ہوتا ہوں گا ٹھیک ہے significance of earnings پر شیئر دیکھنا ہے presentation and disclosure یار اتفاق سے یہ پڑھ کے میں آپ کو present بھی کاری دیتا ہوں F.A.R.2 کے اندر ایک فائنسے statement اس وقت open ہوئی سامنے ہی وہ دکھا دیتا ہوں کہتے ہیں جی presentation کہاں پہ ہو disclosure ہو EPS کے یہ درہ بتا دو تو کہتے ہیں جی an entity یا IS33 require کر رہا ہے کیا an entity should present in statement of in statement of profit or loss basic EPS and diluted EPS for profit or loss from continuing operations ٹھیک ہے جی اور الگ سے discontinued کی بتانی ہے ٹھیک ہے اور consolidated accounts یہ فیلال چھوڑ دو فیلال اس کو بات اس کی بات نہیں کرتے consolidation کی بات اب چھوڑیں ٹھیک ہے basic EPS and diluted EPS should be presented with equal prominence for all the periods presented these figures are presented in the end of statement of profit or loss سب سے end پہ لکھو انہوں نے کہا an entity presents a separate statement of profit or loss and EPS diluted should be shown اس کو بھی چھوڑو بیسک بیسک بات کر لے پہلے یہ بات ہمارے لیلی important if there is a discontinued operation basic and diluted EPS from discontinued operation should be shown either on face or in notes to the financial statements ٹھیک ہے جی اور basic اگلی بات یہ بھی ہم نے دیکھ لیا basic and diluted should be presented even if negative figure یعنی کہ وہ loss پر شیئر بھی آرے ساری باتیں ہم نے کی ہو ہیں جو important بات ہیں وہ میں highlight کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا ہم نے دیکھیں ہم نے پہلے یہ underline کر لیا ٹھیک ہے جی continuing operations کی basic الگ اور جو باتیں میں highlight کر رہا ہوں صرف فیلحال آپ یہ دیکھ رہے باقی آپ کے scopes باہر کی چیزیں دوسری بات یہ آگئی اور تیسری بات یہ اگر loss بھی ہو تو ای پی ایسی کیا تھا ہم نے ابھی سوال میں بھی کیا ٹھیک ہے ایسا if ڈیوٹی گرنگ پر شیر is ایسی سوال ایسی سوال ایسی سوال ایسی سوال وہ کہتا ہے کہ یہ بھی کہیں پر ڈسکلوز کرتے ہیں آپ جو آپ نے کیا ٹھیک ہے ایڈیشنل میئرز کیا ہیں یہ بعد میں پڑتے ہیں میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو در فائنسل سٹیٹمنٹ دکھا دوں ہم ہم آگ کرتے ہیں یا پیکجز یا نیسل کسی بھی کمپنی کی فائنسل سٹیٹمنٹ کو ٹھیک ہے تو یہ کمپنی کی فائنسل سٹیٹمنٹ میرے پاس ہیں ان میں میں پروفٹ لاؤس ڈون لوں یہ سٹیٹمنٹ آف فائنسل پوزیشن شروع ہو گئی ہے ان کی نظر آرہی ہے سب کو کلیر لی نہیں سٹیٹمنٹ آف فائنسل پوزیشن میں ایسل سب پہ چلے گئے نیکسٹ سٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاؤس ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ نظر آرہی جی آپ کو ارنننگز پار شیئر بیسک اینڈ ڈائلیوٹی ٹھیک ہے جی یہاں پہ انہیں 162 یہ پتہ نہیں کیسے انہوں انہوں نے کٹھا کہا دی وہی تو انگریزیاں لکھی ہوئی نوٹ نوٹ نوبر 33 میں جا کر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب نوٹ 33 میں دوننا پڑے گا یہ ساری ترتیب ہوتی ہے پائنسل ختم ہوئی اب یہ نوٹ شروع ہو گیا آگے 30 40 صرف نوٹ سی ہوتے ہیں کونسا نوٹ تھا بیسے 30 33 یہ 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 پیس انہوں نے کہا جی دیکھو انہوں نے کہا تھا ڈیناومینیٹر اور نیومینیٹر بھی بتاؤ دیکھو اس طرح سے نوٹ بنا ہوگا لیکن یہ اسکلوزر چلیں دیکھ لوں کا کسی سوال کے اندر بنا بھی لیں گے اب یہ اسکلوزر بنا ہوئے ٹھیک ہے اسکلوزر آپ کے سامنے سمجھ آ رہے ہیں وہی زارہ کام جو آپ نے کیا ہوا ہے profit after tax available for distribution to ordinary shareholders ٹھیک ہے پھر ویٹی every number of shares اور پھر basic earnings per share ڈیلیوٹی 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 کوئی ہے ہی نہیں ہم نے کوئی کمیٹمنٹ کی نہیں ہوئی کسی سے ہم نے کوئی کنورٹیول ڈیشو ہی نہیں کیے ہوئے تو ڈیلیوٹی 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 ٹھیک ہے تو فائنس ڈیلیوٹی میں بھی ہم نے دیکھ لیا تو یہ ہی ڈیسکلوجیر کے اندر لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے نا یہ جا یہاں پہ میں آپ کو ڈیسکلوجیر پڑھا رہا تھا نا اب ذرا کو دوبارہ ایک نظر پڑھتے ہیں جی پریزنٹیشن انڈسکلویر میں انٹیٹی شوڈ پریزنٹ کام کیوں نہ کر لیں ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں لیں بھئی اب ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں جی دیکھیں ان انٹیٹی شوڈ پریزنٹ ان سٹیٹمیٹ آف پروفیٹ اور لاؤس دا بیسک ای پی ایس اینڈ ڈیلیپٹی ای پی ایس فور پروفیٹ اور لاؤس فرم کانٹینیوگ اپریشنز یہ آپ کے سامنے آگے ہیں یہ کانٹینیوگ اپریشنز ہی ہیں ان کے نیسلے والوں کے کوئی کانٹینیوگ اپریشنز نہیں ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے ارادہ ابھی کوئی ان میں سے بند کرنے کا نہیں ہے دائشہ ہی بند کرنے کا رادہ کوئی نہیں ہے سارے کے سارے کانٹینیوگ اپریشنز ہیں ٹھیک ہے بیسک ہے ڈیلیپٹی ایڈ نے کہا ہم نے کوئی پوٹینشل شیئرز ہم نے ایسیو ہی نہیں کی ہوگئے ایسے توڑے ہی نہیں ہے ہم نے کسی کو شرولڈر بنا لیں ایسے نہیں ہم نہیں کسی سے وادے کرتے ٹھیک ہے نا تو نہیں کیا اور انہیں ڈیلیپٹی اپیس نہیں ہے جان خطر ٹھیک ہے جھ اس کے بعد ادھیلہ ہائیلیٹ کیا کیا ایک دیر در ہے اس کے بعد ایسی کوڈیپٹی اپریشنز ڈیلیپٹی اپریشنز شوڈ بی شون ایدر آن دہ فیس اور ان کی تو ہے ان کی تو ڈیسکونٹینوڈی اپریشن ہے کوئی نہیں اس لیے اس کو بھی اکنور کر دیا ہم نے یہاں پہ basic and derivative eps should be presented even if it is a negative figure ان کی تو positive figure تھی نا اس لیے یہاں پر آئی نہیں negative بھی ہو تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جیسے یہ positive eps آرہی ہے اگر کلی loss ہوتا تو loss negative ہوتا تو یہاں پہ eps بھی negative sign کے ساتھ آجائے ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے بعد باقی additional مائیرز کیا ہیں ذرا ایک نظر پڑھئے گا ان ساری چیزوں کو میرا دل یہ ہے کہ آپ ایک نظر یہ سارا پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی questions ہو تو مجھے بتائیے گا باقی میں پھر انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے اندر short کوئی points بنا لوں گا وہ میں آخری classes کے اندر جب اس کی باری آئے گی تو میں آپ کو وہ دے دوں گا handout کی form کے اندر یا لکھوا دوں گا کوشش کروں گا وعدہ نہیں ہے پھاڑ نہ لینا پھر بنوں ٹھیک ہے نا لیکن میں کوشش ہوگی نہیں تو یہ آسان آسان باتیں ہیں ذہن میں یہ رہی جائیں گی میرا دل یہ ہے کہ چار پانچ points نا چھوٹے چھوٹے بس ایسے ایک ایک لائن کے اتنی لمبی کہانی کے بجائے وہ آپ site پہی کر کے لکھ لیں گے discussion یہاں سے پڑی ہوئی ہوگی concert سارا ہوگا ذہن کے اندر وہ چار پانچ points ہو سکتا ہے نا کوئی limitations وغیرہ پوچھ لے دو تین نمبر کے لیے صرف ٹھیک ہے تو ہمیں آنی چاہیے اس کے بعد start کے اندر کوئی تھی 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 تھیری کوئی میرا دل تو یہ کر رہا ہے کہ یار ابھی ذرا تھوڑا سا ان کو دیکھ لیں ایم سی کیوز کو بارل learning objective 1 بھی آپ نے پڑھ لینا ہے پڑھ لیا ہے تو اچھی بات ہے اس میں بھی limitations ہی ہیں تھوڑی سی بات وہی ہوگی پھر types of shares کو آپ نے پڑھ لینا ہے redeemable redeemable اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا جو cumulative ہے اس کا concept صرف اتنا سا ہی رکھنا ہے ذہن کے اندر یہاں پہ انگریزی ہیں لکھے ہوتی ہیں مشکل ٹھیک ہے آپ صرف اتنا سا concept ذہن میں رکھیں گے کہ اگر cumulative ہے تو چاہے announce ہو چاہے نہ ہو ٹھیک ہے وہ آپ نے record کرنا ہے اور اگر non cumulative ہے ہو تو پھر announce ہونے پر ہی record کرنا ہے ٹھیک ہے نا اچھا ایک اور بھی وعدہ آپ سے کیا ہوا ہے وہ یہ کہ ایک صفحے کے اوپر میں کوشش کروں گا یہ concepts نا ہاتھ سے لکھ کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو وہ بھی انشاءاللہ کر دوں گا بس ایک بار یہ ہینڈاؤٹ زرہ پینڈنگ ہو گئے تھے بیماری کی ویسے نا کچھ چیزیں پینڈنگ ہو گئی تھی ہزارہ مجھے ایک دو دن لے دو اس میں سنبھلنے کے لیے انشاءاللہ یہ اپیس کا ہینڈاؤٹ بھی آپ کو میں مجھے پینڈنگ کر دوں گا بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ لکھ لو اپنے پاس نا تو پینڈنگ کانسیپٹ تو نہیں ہے لیکن وہیں پینڈنگ والے صفحے پر یہ بھی لکھ لو کہ ای پی ایس ہینڈ ریٹن پیج پینڈنگ سر کے انڈ پہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر میں نہ دے سکوں تو ماف کر دیں یہ دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے کہیدہ نہیں مافی نہیں لبنی اچھا جی اب ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں ایم سی کیوز کتنے بچوں نے اٹیمٹ کیے تھے جی جی آج ریشز بھی شروع کرنا ہے چک کر پڑھ گیا ہوگے کل پھر کتنے بچوں نے ویسے ایم سی کیوز ٹرائے کیے تھے اب اس ٹاپک میں کچھ رہ نہیں گیا اس لیے یہ ایم سی کیوز آپ نے ٹرائے کرنے سارے کے سارے اب کل کوئی مافی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو کوسٹن مہنگ والا سوال ابھی نہیں کرنا وہ میں خود کروا دوں گا آپ کو جب ذوت پڑے گی تو آپ کا پہلا ہوں وہاں کہ آل ایم سی کیوز آف آئی ایس تھرٹی تھری آئر یہ اپی ایس کا نام ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کوشش کر لیں آج کوئی زیادہ بوجھ گئی نہیں ہے دس پندرہ منٹ صرف بات کرنی ہے میں نے شاید کوئی ایک آدھ ریشو کی بات ہو جائے ٹھیک ہے اس لیے ابھی ریشوز کے ٹاپٹک کا تو اتنا بوجھ پڑھنا نہیں ہے اس لیے ایک برائے مہربانی یہ جو بھی ہم نے کلاس ورک کے اندر کیا ہے نا اٹلیسٹ وہ باقی سوال جو پریکٹس والے تھے نا ہوم ورک کے اندر وہ آپ نے نہیں کرنے لیکن ایک بار آپ آج کوشش کر کے نا ایک سیٹنگ میں جو صرف کلاس کے اندر سوال کروایا تھے جیسے کہانی شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے تو وہ پہلے سے لے کر آخری لیکچر تک جو کلاس ورک کے کسٹنز ہیں وہ ہمت کر کے نا ایک سیٹنگ میں بیٹھ کے کر لینے آپ نے ٹھیک ہے تاکہ یہ ٹاپک آپ کا ایک چند سے تیار ہو جائے پریکٹس آپ نے خوب کی ہوئی تھی میرے خیال میں اگر آپ ایک سیٹنگ میں بیٹھ کے سپیڈو سپیڈ کام کرے نا تو یہ گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر سارے سوال ہو جائیں گے چھ ساتھ سوال تو ہم نے کلاس کے اندر کی ہیں گپیں زیادہ لگائیں ہیں اس ٹاپک میں ٹھیک ہے نا سلولی سلولی کیا اس کو لیکن کسٹن وہ چھ ساتھ آٹھ جتنے بھی بنیں جتنے بھی بنیں جو کلاس ورک کے اندر میں میں بولتا تھا سوال یہ لکھ لو وہ ایک دو سوال تین سوال سے پہلے لیکچر میں تھے دو کو سوال دوسرے میں آئے ایسے ہی ایک دو سوال ہر سوال تو یہ آپ نے ایک سٹنگ کے اندر بیٹھ کے کر لینا ہے اس کے ریشوز کو زیادہ بوجھ میں آج آپ پر نہیں ڈالوں گا ٹھیک ہے بس ایک دو ریشوز کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایپی ایس بھی ایک ریشو ہی تھی بیسیکلی تو ایپی ایس بھی ایک ریشو ہی ہے تو سمجھیں اسی کو ہی ہم آگے لے کر چلنے لگیں اب اس ٹاپک کو ٹھیک ہے نا حضر آپ آز کیجئے گا مجھے تو یہ چینج بھی کرنا پڑے گا میرے خیال سے ٹھیک ہے جی اچھا جی سیلز سیلز لیس کاسٹ آو سیلز گراس پروفیٹ کر دو بھئی کر دو ہے بیسے نا اس سے بھی اچھے والا فورمیٹ بناتے ہیں آج ٹھیک ہے جی اس کے بعد لیس ایڈمین ایکسپینسز لیس سیلنگ ایکسپینسز یہاں پر ایک بریک لگ سکتی ہے جو لگا نہیں رہا بیسے یہاں پہ کہتے ہیں ہم پروفیٹ فرام چلو لگا ہی دیتے ہیں پروفیٹ فرام آپریشنز ٹھیک ہے جی اس میں پھر ہم ایڈ کر دیتے ہیں بعد میں ادھر انکم لیس کرتے ہیں ادھر ایکسپینسز ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو لیس کرتے ہیں نا فائنینس کاسٹ میں اس سے پہلے ذرا ایک بریک آج لگانے لگا ہوں اس کو کہا کرتے ہیں جی پروفیٹ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس پروفیٹ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس ٹیک ہے کوئی ایسی ڈیٹا زیوم کر لیتے ہیں جی ایک ہزار روپے کی ہماری انٹرسٹ اینڈ ٹیکس جی تو بارہ سو روپے کی سیل تھی کانسٹ او سیل آگی جناب سات سو روپے کی ایسے یزیوم کیا ہم نے تو جی پی آگیا پانچ سو ایڈمن ایکسپینس جو ہیں وہ پچھپن روپے کے سیلنگ ایکسپینس جو ہیں وہ اٹھائیس روپے کے تو پروفیٹ فروم آپریشنز جلدی سے بتا دو فور ون سیم ادھر انکم اس میں ایڈ کر دو تیرہ روپے ٹیک ہے جی اور ادھر ایکسپینسز لیس کر دو جی کوئی اکیس روپے کیا آگیا فور زیرو نائن ٹیک ہے جی اس میں سے اب لیس کر دیں انٹرسٹ ایکسپینس یہ مثال کے طور پہ نو روپے کر دیں چلیں جو راؤنڈ ہو جائے گی چار سو روپے ٹیک ہے یہ آگیا جی پروفیٹ بیفور ٹیکس اس میں سے لیس کر دیں ٹیکس ایکسپینس ایک سو داس روپے ایسی ٹیک ہے دو سو نو دیر یہ ہے جی پروفیٹ آفٹر ٹیکس اچھا مثال کے طور پہ سوال میں آپ کو کہے کے پروفیٹ بیفور ٹیکس جو ہے شاورٹ ہی لکھ لیتے ہیں پی بی ٹی سوال کہہ دے جی پی بی ٹی ہے چار سو روپے ٹیک ہے جی اور ہمیں کیا چاہیے کیلکولیٹ کر کے دے دو ہمیں پروفیٹ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس تو کیسے نکلے گا بھئی ہاں ریورس ورکنگ ہو جائے گی نا یہاں سے یہاں پہ جانا ہے تو جو نائن چار سو تک آتے آتے مائنس ہوا ہے اس نائن کو ایڈ بیک کر دیں گے یعنی اگر ہمیں پی بی آئی ٹی چاہیے تو ہم چار سو جمع نو ڈائریکٹ کر کے چار سو نو پہ پہنچ سکتے ہیں یہ پی بی آئی ٹی بھی استعمال ہوگا ریشو کے اندر پہلی ریشو میں اس لیے میں نے اس کو آپ کو کیلکولیٹ کرنا سکھا دیا ٹھیک ہے جی ڈن یہاں تک کو مسئلہ اچھا جی اس کے بعد یہ تو ہو گیا نا آپ کی انکم سیٹمنٹ بیلنس شیٹ بیلنس شیٹ کی طرح نہیں بناتا میں بس راسان جو یہاں پہ سمجھ آج ہے آپ کو اس طرح سے بنا دیتا ہوں بیلنس شیٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے جی ایکوٹی لائیبیلٹیز اور ایسٹس ٹھیک ہے جی تو ایسٹس ایکول ہوتے ہیں ایکوٹی پلس لائیبیلٹیز کے اچھا 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 ایکوٹی کے اندر چلو ایکوٹی کو ایکوٹی رہ دیتے ہیں لیکن liabilities میں آپ کو پتہ ہے current liabilities بھی ہوتی ہیں اور non current liabilities بھی ہوتی ہیں تو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ equity plus non current liabilities plus current liabilities جو ہوتی ہیں وہ برابر ہوتی ہیں non current assets plus current assets اگر ہم broadly speak کریں بولیں تو یہ heads ہمارے بنا کرتے تھے equity liability میں non current اور current اور اسی طرح سے ایسٹس میں نون کرنٹ اور ٹھیک ہے آپ کوئی فگرز یا رزیوم کر لو یہاں پہ یہ جناب دو سو ہے نون کرنٹ لائیبیلیٹی پچاس ہے کرنٹ لائیبیلیٹی تیس ہے تو ظاہر ہے دوسری سائٹ برابر تو کرنی پڑے گی نا ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر یہ کوئی ایک سو پچھتر ہے تو پھر کرنٹ ایسٹس کتنے ہوں گے ذرا برابر کر دوں مجھے ایک سو پانٹ ٹھیک ہوگی جی صحیح ہے اب ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے capital employed ٹھیک ہے capital employed جو ہوتا ہے وہ capital کے literal meaning سے آپ کو نکل کے سوچنا پڑے گا cash flow کا topic ہم پڑھ کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے cash flow کے topic میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی organization کوئی بھی business جو ہے وہ اپنے اپنے آپ کو finance کرنے کے لیے دو طرح سے دو طرح کے لوگوں سے پیسے لیتا ہے ٹھیک ہے نا ایک وہ جو owner گھر سے لے کر لے کر آتے ہیں پیسے وہ بھی capital ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو equity capital کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جو long term کے لیے 20-30 سال کے لیے بھی لون لے لیتا ہے loan کو چلنے کے لیے وہ تو چھوٹے موٹے خرچے پورے کرنے کے لیے ہوتا ہے چھوٹے موٹی اس وقت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے business جن پیروں پہ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ پیر کون سے ہوتے ہیں جو owner گھر سے پیسے لائے ہوئے ہیں یا جو long term debts banks نے دیے ہوئے ہیں بات سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں capital employed کی بات کروں کس کی جی capital employed کی تو یہ آپ نے literal meaning of capital سے نکل کے سوچنا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ capital employed کا مطلب ہے ایکوٹی پلس long term liabilities long term debt کہہ دوں liability کہہ دوں ٹھیک ہے تو capital employed کا مطلب کیا ہوتا ہے جی ایکوٹی پلس long term liability اچھا اس کو پھر اور طرح سے بھی تو بولا جا سکتا ہے پھر تو capital employed کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ میں total assets یعنی non current assets plus current assets minus current liabilities کر دوں تو بھی میں کہاں پہ پہ پہنچ جاؤں گا تو بھی میں کہاں پہ پہ پہنچ جاؤں گا equity پہ ٹھیک ہے نا ایک کام کرتے ہیں یار یہاں چھوٹی سی calculation کیونکہ figures تو لکھی ہوئی ہیں چھوٹی calculations کاری لیتے ہیں دیکھا training ہو گئی نا تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہے ہو جائے گا paper pass میرا بھی ہو جائے گا pass میرا ہی ہوگا pass paper انشاءاللہ pass ہوگا اللہ نے چاہا تو pass ہوگا میرے چاند اللہ سے در ترہا کرو اچھا جی capital employed نکالنے لگا ہوں میں ٹھیک ہے یہ دو نئی terms ہی نا انہوں نے پہلی ratio میں استعمال ہونا تھا پہلی ratio میں تنگی آتی ہے تو میں نے کہا چلو یہ term سمجھا دوں ٹھیک ہے نا جی capital employed نکال کے دے دو مجھے جی capital employed کیسے نکلے گا equity plus long term debt کتنا آ گیا 250 میں کہتا ہوں data جس طرح سے دیا ہو نا اس طرح سے use کر سکتے ہیں نا ہم ٹھیک ہے تو دوسرا طریقہ کیا ہے جی دوسرا طریقہ کیا ہے آپ یہ use کر لو دوسرا فارمولا non current assets کتنے ہیں بھائی 175 plus current یعنی total assets کتنے 105 minus 30 answer کیا آتا ہے again 250 دونوں کا answer same ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے آپ کو کیا calculate کرنا سکھایا جی ابھی capital employed ٹھیک ہے اور یہ نیچے کر کے کیا calculate کرنا سکھایا ابھی آپ کو profit before interest and tax ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہمیں ضرورت پڑھیں گی ایک capital employed ٹھیک ہے جی اور دوسرا profit before interest and tax ٹھیک ہے جی فارمولا آپ کو بتا دیا capital employed کے لیے میں نے آپ کہا کہ capital کے literal meaning سے نکل کر سوچو اور یہ بتاؤ کہ organization کن کن بے ساکھیوں پر کھڑی ہے ٹھیک ہے ایک تو owners گھر سے پیسہ لائے یہ تو اپنا ہو گیا اور ایک bankوں نے loan دیا long term کے لیے یہ پر آیا پیسہ تو ہے نا ٹھیک ہے لیکن literal meaning سے نکل کے equity کے literal meaning سے نکل کے پہلی ratio کے بارے میں میں بات کرنے لگا سوچنا لائے ایکوٹی وہ بھی ہم consider کریں گے اور جو bankوں نے long term کے لیے دیا ہوا ہے اس کو بھی کنسیڈر کریں گے یعنی non current liabilities ٹھیک ہے جی صحیح ہے یہ کہیں پہ نوٹ کرنی ہے example پل تو کر لیں خیر جائے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں تھیں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا ڈیٹا تھا یہ ڈیٹا تو بس ویسے ہی income statement balance sheet assume کر کے ہم نے بنا لی ٹھیک ہے اور یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کو نکالنی سکھائیں آج ایک capital employed اور دوسرا profit before interest and tax کیسے نکلتا ہے یہ ذرا اس data کو یوز کر کے ہم نے نکالنا سیکھ لیا ٹھیک ہے picture لے لے نوٹ کرنے کا ڈائم کوئی نہیں یہ نوٹ کرنے والی چیز بھی نہیں ہے بچوں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے سمجھ آگی ہے آؤ سوال کر اس طرح سے بات ہوتی ہے آپ پدھنی کیا کرنے لگ گئے یہ کچھ رہ گیا یہاں پہ باقی آت کون سی باقی آت ہیں اچھا چاہ بچار آت ارے تمہارا نو در رہ گیا تمہیں بتایا ہی نہیں اچھا لیں بھائی اب سب سے پہلی ریشو بس ریشو کو فرمگ نہ لکھ میں آپ کو سوال بتاتا ہوں اس پہ نے پر ٹرائی کر کہ ٹھیک ہے جی سب سے پہلی ریشو جو آج ہم زندگی میں پڑھنے جا رہے ہیں ای پی ایس کے بعد ای پی ایس بھی ایک ریشو ہی ہے ٹھیک ہے اس وہیں سے پرائیس ارنگ ریشو بھی سکھاؤں گا لیکن میں نے کہا پہلے ذرا یہ ریشو سکھا لوں نا پھر وہ پی ای ریشو انڈ پر بتا دوں گا کسی ویسے روک دی ٹھیک ہے نا اچھا تو سب سے پہلی ریشو ہے جی ریٹرن on capital employed کیا بولا جی میں نے return on capital employed return on capital employed اس کو short form میں roce بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا formula ہے profit before interest trust and tax over average capital employed average capital employed into 100 ٹھیک ہے جی یہ ہمارا formula ہو گیا جی return on capital employed کا ٹھیک ہے بھائی اچھا جی اب اپنا چیپٹر اگر آپ open کرے نا میں نے بھی وہ convert نہیں کیا میں نے یہاں پہ اس لی نہیں ڈالا ٹھیک ہے آج میں ڈال دوں گا اس کو مجھ نہیں پتا تھا شروع کریں گے یا نہیں کریں گے آج بھی تو اگر آپ اپنا چیپٹر open کر لیں جی ریشو سکا اور کون سا اس کا نام اصل میں ہے interpretation of financial statements ٹھیک ہے نا جی اس میں جی آپ کو نوٹس نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی ان نوٹس کے اندر آپ کو ایک سوال نظر آ رہے ہیں سٹارٹ میں کوسٹن نمبر ون ایکس لیمیٹیڈ آ رہے نظر یہ سوال ایکس لیمیٹیڈ تیسرا اور چوتھا دن ہمیں تھوڑا practice میں لگے گا پانچ میں کی ضرورت پڑی تو پانچ ماں بھی لگائیں گے ٹھیک ہے لیکن دو دن کے اندر ہم تقریباً ratios کو ایک بار کر لیتے ہیں پھر اصل میں نا ratios کی صرف نمبر نہیں ہوتے پرچے کے اندر اس کے اوپر interpretation دینی ہوتی ہے ہم نے اپنی رائے دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ چیزوں کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سوال ہماری بیس رہے گا اس سوال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہے جی profit before tax وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں interest وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے اگلے سفر پہ آئے تو balance sheets بھی نظر آ رہی ہیں دو companies کی balance sheets ہیں balance sheet کے اندر equity بھی نظر آ رہی ہے non current liabilities میں loan بھی نظر آ رہے ہیں تو آپ سے اگر میں یہ require کروں کہ گھر پہ آپ صرف return on capital employed calculate کر کے آ جائیں دونوں companies کی الگ الگ اور یہ formula لگاگے کرنی ہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے average capital employed کا مطلب کیا ہوتا ہے average کا مطلب ہوتا ہے آپ نے opening plus closing divided by two کر دینا بس ٹھیک ہے نا اور صحیح ہے یہ average ہوتا ہے okay تو try کریں گے انشاءاللہ اس کو اگر آپ اس سوال کو نظر ڈالیں نا تو اس سوال کے اندر یہ ساری ratios تقریباً calculate کرنی ہے سوائے income statement والی ratios کے وہ اس کے لیے دوسرا سوال ہے جس سے آگے پڑا ہوگا ہے تو آپ دیکھ لیں میں نے سب سے پہلی ratio آپ کو بتا دی ہے سب سے زیادہ time bc میں لگا کرتا ہے جو میں نے بنیاد اسی لیے آج ہی ڈال دی ٹھیک ہے نا اس کے بعد کل پہلے کو دس کو منٹ میں انشاءاللہ یہ ratio آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اس کو interpret کرنے کے لیے دو تین میں باتیں بھی آپ کو لکھوا دوں گا جو ہر دفعہ repeat کرنی ہوا کریں گے ہم نے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد پھر ایک tempo بن جائے گا پھر یہ ساری ratios ہم انشاءاللہ ساری تو نہیں ہوں گی خیر کافی حد تک یہ ratios کل complete ہو جائیں گے اس کے بعد پھر پرسوں کر کے پھر ان کی practice کریں گے جس میں اصل number آتے ہیں پھر وہ کام کے لیے بھی دو اکو دن لگنے ہیں ابھی اور ratio سیکھنے پہ الگ محنت لگے گی پھر اس کو apply کریں گے past paper کے سوال کریں گے practice کریں گے میں آپ سے interpretation کرواؤں گا پھر آپ سے discuss کروں گا تب کہیں جا کے important ہے یہ بہت topic ٹھیک ہے نا تو پھر حال آپ نے return on capital employed صرف یہ ratio calculate کر لینی ہے اس کا solution بھی موجود ہوگا ظاہر سے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد آپ نے EPS کے chapter کا MCQ سارے کرنے ہیں ایک sitting میں بیٹھ کے آپ نے سوال بھی کرنے ہیں یہ تھوڑی سی شفقت کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے جی تو آج کے لیے اتنے ہی زندگی رہی تو کل ملیں گے اللہ حافظ picture لینی ہے بھائی نے اس کی picture لینی ہے یہ سارا ایک منہ آمیر بھائی آپ ان بچوں کو بھی دکھا دیں یہ picture یہ average کا بتا دیا نا بس average کو رہنے دو پھر بس یہ picture اب ہو گئی ٹھیک آریے نظر آریے نظر چلے ٹھیک ہے یہ اللہ بند کرتے ہیں